کو بنایا خوبصورت ہے بنانے سوارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسل بنائیں بازو بنائیں ڈولے بنائیں کٹنگ ایسی کریں گردن ایسی بنائیں جسم کو سلم کریں فلان کریں یہ نفوس خدا نہیں خریدتا یہ کچرا کچرا ہے یہ یہ گلیوں کے لیے بازاروں کے لیے یہ کلبوں کے لیے یہ نامارموں کے لیے یہ بے حیاؤں کے لیے ہیں ایسے نفوس جو اپنے نفس کو جسم پرکشش بناتے ہیں تاکہ نامارم پسند کریں خب یہ کچرا ہے کچرا دانی میں جائے گا آخر کا ان نفوس کو خدا نہیں خریدتا آپ کی چھاتی نہیں نہ پی جائے گی آپ کے بازو کا قطر نہیں نہ پا جائے گا کہ آپ نے بدن کو کیسے سوارا آپ نے کٹنگ کیسے کروائی آپ پیوٹی پائلر میں گئے عرائش و بنو سنگار کیسے کیا آپ نے جیسے دولہ بنتا ہے نائی کی دکان پر اس کو خدا نہیں پسند کرتا اس بنے ٹھنے ہوئے دولے کو دولن پسند کر دیا یہ دولن کا مال ہے اللہ کا مال نہیں ہے ادھر دولن اپنے آپ کو سوار رہی ہے دولہ کے لیے دولہ سوار رہی ہے دولن کے لیے خب دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتا چونکہ خدا کو یہ نہیں عرائش چاہیے خدا کو کیا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے یہ بہت بزرگ ایک عالم نے استاد بزرگوار نے ہمارے یہ حدیث سنائی تھی ہمیں انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے خدا ون تبارہ تعالی ملائکہ کو حکم دے گا خدا کہ ان کی جسمانی تلاشی لو معاینہ کرو ان سب کا جسمانی معاینہ کیا چونکہ ان کے پاس کوئی چیز موبائل بغیرہ کوئی لے آئے ہیں جنت میں ساتھ کیوں ان کا معاینہ کریں فرشتوں کو خدا یہ فرمائے گا کہ ان کے جسم کا معاینہ کرو دیکھو کہ ان کے جسم کے اندر میری راہ میں کوئی زخم کوئی چوٹ کوئی خراش میری راہ میں لگی ہے یا نہیں لگی خب سب کا معاینہ کریں کہ جنتیوں کا خب اکثر کے جسموں پر کوئی ایسی خراش چوٹ وغیرہ نہیں ہوگی چونکہ کھجوریں برنٹ برنٹ کے جنت پہنچے ہیں لیکن کچھ ایسے مل جائیں گے جن کے جسموں پر زخم ہیں جو خدا کی راہ میں انہیں لگے ہیں کچھ کے جسموں پر خراش ہے جو اللہ کی راہ میں انہوں نے برداشت کی ہے کچھ کے جسم پر ایسے نشانات ہیں جو اللہ کی راہ میں انہیں یہ نشانات پڑے ہیں خدا ملائکہ کو حکم دے گا ان کو الگ کر دو ان کی جنت الگ ہے انہوں نے میری راہ میں اپنے جسم پر زخم کھائے ہیں اس مطلب کو حدیث کے مضمون کو اللہ ماہ اکبال نے شیر بنایا ہے خوبصورت شیر بنایا ہے بہت عالی مرتبہ شیر ہے شہید کے لیے راہ خدا میں مجروح ہونے والے کے لیے راہ خدا میں اپنی رنگت جلانے والے کے لیے راہ خدا میں اپنے جسم کو سختی میں ڈالنے والے کے لیے یہ حدیث تھی کہ آپ کے جسموں کو دیکھا جائے گا کہ اس میں راہ خدا میں کوئی چوٹ آئی یا نہیں آئی اللہ ماہ اکبال نے اس کو یوں شیر بنایا ہے کہ جان نفس مراد ہے آئینہ سے مراد نفس انسان جان انسان ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ آئینہ یعنی نفس تیری جان جو خدا نے دی ہے اور خدا نے بنائی ہے آئینہ تیری جان ہے اور یہ آئینہ خدا نے بنایا ہے آئینہ ساز خدا ہے یہ آئینہ لے کر تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ کہ اسے ایسی سے باہر نہیں آنے دے رہا گرم ہوا نہیں لگنے دے رہا اس کی چربی تو کم نہیں ہونے دے رہا اس کے اندر کوئی نشان نہیں پڑھنے دے رہا ایسے نہ کر بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیزتر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ ٹوٹا ہوا ہو تو آئینہ بنانے والے کو بہت پسند ہے یہ ٹوٹا ہوا اس کو پسند ہے یہ زخمی اس کو پسند ہے اور یہ چور چور ہوا تو اس کو بہت ہی پسند ہے اس لیے خدا کو کون سا نفس پسند ہے حسین وہ نفس پسند ہے کیوں پسند ہے چونکہ چور چور ہے یہ آئینہ بچایا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نہیں کچھ بھی نہیں بچایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیزتر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ جتنا چور چور ہو اتنا پسند دیدہ ہے خب اس لیے خدا کو حسین اتنا پسند ہے چونکہ چور چور ہے یہ آئینہ کوئی حصہ اس کا سالم نہیں بچا کوئی عزو اس کا سالم نہیں بچا کوئی انگلی تک امام کی سالم نہیں بچی امام سید ساجدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کی کمیز جب ملی واپس لوٹ کے لے گئے تھے لوٹا ہو امال جب ملا تو اس میں ایک کرتہ پیراہن بھی سید شہدہ کا واپس ملا امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں زخم گننا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنے زخم لگے ہیں لیکن نہیں ہو رہا تھا زخم گنے نہیں جا رہے تھے کیوں کہ اس لباس کے اوپر جہاں نیزے کا نشان تھا وہیں تلوار کا زخم بھی لگا ہوا تھا اور جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں تیر کا زخم بھی تھا اور جہاں تیر کا زخم تھا وہاں پتھر کا زخم بھی تھا ہر چیز کا زخم تھا اس کے اندر اس لیے چور چور تھا بدن حسین شہادت میں ہی شہادت سے پہلے ہی چور چور ہو گیا زخمی ہو گیا چہرہ انور سیدو شہدہ زخمی ہو گیا پتھروں سے زخموں سے سیدو شہدہ جو سجدے میں گرے اس وقت سجدے میں گرے جب پیشانی پہ ایک پتھر آکے لگا سیدو شہدہ کو اور سیدو شہدہ کی پیشانی سے خون کا ایک فوارہ نکلا باہر اور اس زخم کے بعد سیدو شہدہ سے بیٹھا نہیں گیا اور فوراں امام نے سجدے میں سر رکھ دیا خوب یہ زخمی بدن چور چور بدن یہ جب سجدے میں گیا پھر زخم دیگر لگا سر تن سے جدا ہوا لیکن ابھی بھی یہ آئینہ پھر تھوڑا سا سالم ہے بچا ہوا ہے سر تن سے جدا ہونے کے بعد لاش حسین اور شہدہ کو کربلا کے سہرہ میں خاک پہ لٹایا گیا اور گھوڑوں سے انہیں پائمال کیا گیا ہر لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے دو دو گھوڑے امام حسین علیہ السلام کی لاش کے لیے دس گھوڑے مقرر کیے گئے پانچ گھوڑے ایک طرف پانچ گھوڑے ایک طرف اور ادھر کے گھوڑے ادھر کو دھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر کو دھوڑے اور اتنی دفعہ دوڑے کہ جب تک سید الشہدہ کے جسم میں کوئی حصہ کوئی عزو کوئی ہڈی سالم تھی اس وقت تک یہ دوڑتے رہے اس وقت انہوں نے گھوڑوں کے دوڑ ختم کی جب جسم حسین پہ کوئی حصہ سالم نہیں بچا یہ شخص جو سرغنہ تھا اس گروہ کا یہ عمر سعید کو جا کر کہتا ہے کہ میں نے حسین کی لاش کو اس طرح پائمال کیا ہے کہ اب حسین کی ماں بھی حسین کو پیچان نہیں سکے گی اس طرح پائمال کر دیا ہے اور یہ بات اس نے درست کہی کہ جب ثانی زہرہ حضرت زینب علیہ لاش حسین پہ پہ پہنچی تو پیچان نہیں سکی اور دیکھ کر کہتی ہیں آانتال حسین تو حسین ہے وہ حسین جو میں نے بھیجا تھا خیمے سے وہ نہیں تھا یہ حسین تو حسین ہے پیچان نہیں سکی بہن پیچان نہیں سکی اس طرح آئینہ چور چور ہو گیا اور جب دفن سیدو شہدہ کا وقت آیا تو روایات میں ہیں کہ بنی اسد والے جب شہدہ کو دفن کر رہے تھی تو ایک ایسی نکاہ پوش شخصیت بھی ان کی مدد کر رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ یہ فلان شہید ہے یہ فلان شہید ہے جب دفن کرتے تھے وہ کہتے تھے اس کے اوپر تختی لگاؤ کہ یہ علی اکبر کی قبر ہے یہاں پر یہ تختی لگاؤ یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے وہ لوگ حیران ہوئے کہنے لگے کہ آپ کیسے ان ساری لاشوں کو جانتے ہو کس طرح سے پہچانتے ہو ان لاشوں کو اس ہستی نے ان لوگوں سے کہا نام نہیں بتایا میں کون ہوں آخر میں بنی اسد سے کہا کہ بنی اسد کے لوگوں اب ایک چٹائی لے کر آؤ خجور کی چٹائی لے کر آؤ تو کہنے لگے کہ کس لیے تو وہاں پر بے ساختہ اپنا تعریف کروا دیا کہا دیکھتے نہیں ہو میرے بابا کا بدن چور چور ہے اٹھانے کے قابل نہیں ہے میں کیسے بابا کا بدن دفن کروں گا ایک چٹائی پر رہ کر قبر میں اتارا گیا یہ آئینہ چور چور یہ خدا کو بہت پسند ہے اس لیے اس کو خدا نے کہا یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجئی الہ رب کے رادیتن مرضیہ اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اے چور چور میری راہ میں زخم و خراش اٹھانے والے اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے اب آجا میری بھارگاہ میں آجا وَدْخُلِي جَنَّتِ وَدْخُلِي فِي عبادی تو آجا تو میرے پہلو میں آجا تو اس جنت میں نہ جا جہاں مخلوق کی نعمتیں ہیں تو ہوروں کے پہلو میں نہ جا تو اپنے رب کے پہلو میں آجا خب اب دیکھو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جب حسین چلے تھے مدینہ سے تو سارے کہہ رہے تھے حسین یہ آئینہ بچا لو حسین یہ آئینہ بہت عزیز ہے آپ صفت رسول ہو آپ فرزند رسول ہو ان بی بیوں کو نہ لے جاؤ ان بچوں کو نہ لے جاؤ لیکن امام کا فرمانہ تھا کہ تم جو سمجھ رہے ہو بات وہ نہیں ہے خدا کو کیا پسند ہے خدا پسند کرتا ہے میں قتل ہو جاؤں میں چور چور ہو جاؤں یہ زبا ہو جائیں اور یہ بی بیاں اسیر ہو جائیں یہ اللہ کو پسند ہے یہ آئینہ خدا کو پسند ہیں جنہوں نے خدا کی رحمی اپنے جسم پہ کوئی رسی بندوائی ہے جنہوں نے اپنے جسم پہ کوئی نشان لگایا ہے تو کیا قیامت میں جب ملائکہ خدا کو بتائیں گے اے پروردگار ہم نے ان تیرے بندوں میں ایسے نفوس پائے ہیں جن کے جسم کا کوئی حصہ سالب نہیں ہے ہر حصہ چور چور ہو گیا اور ایسے میں کیا ملائکہ خدا کو نہیں بتائیں گے کہ اے پروردگار ہم نے ایک ایسی ماں اور بیٹی بھی دیکھی ہیں کہ جو آئینہ شکستہ ہیں جو پہلو شکستہ ہیں تیری خاطر اس کا پہلو زخمی ہو گیا وہ زخم ہے اور خدایہ تیری خاطر ان کے عطوں میں رسن باندے گئے اور یہ حسین کا حال تھا زینب علیہ جب واپس پہنچی ہے مدینہ تو آ کر اپنے نانا کی قبر پر حاضر ہو کر لوگوں کو کہتی ہیں نانا کی قبر سے باہر چلے جاؤ مجھے نانا سے کچھ بات کرنی ہے